اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم ٹو سی بی ای ال کنسیپٹ بیس ایڈوکیشن لرننگ یوٹیوب چینل میں حماد احمد آپ کا ڈیوٹر جیسا کہ آپ سٹوڈنٹس کو پتا ہے ہم اس سال پیپر پریپریشن فور ایڈی سی پارٹ ون جسے بیکم پارٹ ون اور ایڈی سی پارٹ و جسے بیکم پارٹ ٹو بھی بولتے ہیں کروا رہے ہیں سو آپ سٹوڈنٹس زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور ان ویڈیوز کو اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ اس سال آپ کے ساتھ ساتھ ان کے بھی ویبرز اچھے ہوں سو سٹوڈنٹس یہ ہماری جو ویڈیوز ہیں اگزیم پریپریشن کے حوالے سے یہ تینوں یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کے لیے ہیں جس میں پنجاب یونیورسٹی سرگودہ اینڈ گجراتی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس انکلوڈڈ ہیں آج ہم جس کلاس کے بارے میں بات کریں گے اس کلاس کا نیم ہے اے ڈی پی پارٹ ون یعنی بی کم پارٹ ون اور اس کا سبجیکٹ ہے فانکشنل انگلیش انتہائی ٹاف سبجیکٹ اور سب سے زیادہ سیپلیز گین کرنے والا بان آف سیپلیز گین کرنے والا سبجیکٹ یہ ہے اور ایک اکنومکس ہے ٹھیک ہے نا سٹوڈنٹس سو سٹوڈنٹس اس میں سیپلی کیوں آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہمارے سٹوڈنٹس کی کیا اتنی وکیبری سپیشلی بیکم پارٹ ون اور پارٹ و کے بچوں کی اتنی وکیبری انگلیش میں اچھی نہیں ہوتی اس لئے وہ ان کوئیسنز کو اٹیمپی نہیں ٹھیک سے کر پاتے آج میں جو کوئیسن آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں ایک کوئیسن ہر سال پیپر میں مست آتا ہے اگر اس ایک کوئیسن کو آپ اچھی طرح بالکل اچھی طرح چلیں رٹائی لگا لیں آپ تو بیس میں سے اٹھان مارکس تو آپ کے کہیں نہیں جاتے اور پیچھے آپ کو آپ سٹوڈنٹس کو بھی پتا ہے پیچھے آپ کے فورٹی مارکس میں سے صرف آپ کے پاس کتنے رہ جائیں گے بائیس اور وہ بائیس مارکس جو ہیں وہ آئی تینک سو آپ میں نے جو باقی ویڈیوز دی ہوئی ہیں ان کے اوپر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو وہ بھی بائیس مارکس گین کرنا کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے ان ویڈیوز میں میں نے آپ کو نمبرز جینڈرز آرٹیکل پریپوزیشن ون ورڈ سبسیوشن ان تمام کے میں نے امپورٹنٹ گیس آپ کو دیئے ہیں نشان لگوائے ہوئے ہیں آپ کی بک امران حاشمی کی بک سے تو آپ ان کو فولو کریں چلے ہم اپنے بک کی طرف چلتے ہیں لیکچر کی طرف چلتے ہیں میرے ہاتھ میں آپ بک دیکھ رہے ہیں دیکھیں بک میرے ہاتھ میں امران حاشمی کی بک میں نے آپ کو دکھا بھی دیا ہے اس کا پیج نمبر آپ نے سٹوڈنٹس اوپن کرنا ہے سکس تری ایڈ سکس تری ایڈ پیج نمبر جلدی سے اوپن کر لی جیگا یہ آپ کے پاس پیج ہے سٹوڈنٹس یہ پیج جو ہے اس پہ آپ کو پرائیسی یہ قیسن ہے آپ کا پرائیسی سٹوڈنٹس پرائیسی میں سے بیسے تو دو قیسن آتے ہیں آپ کا جو سیکشن سیکنڈ ہوتا ہے انگلیش کا اس میں دو پرائیسی کے قیسن ہوتا ہے اس میں ایک قیسن تو وہ جو ابھی آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں وہ ہے اور ایک قیسن جس میں آپ نے پرائیسی رائٹنگ کرنی ہوتی ہے لکھنا ہوتا ہے ایک آپ کو پیرہ دیا ہوتا ہے اس میں سے نیچے آپ کو کچھ قیسن دی ہوتا ہے ان قیسن کو لکھنا ہوتا ہے اسی پیرے کو اپنے ورڈز میں لکھنے کے بعد اس کو لکھنا ہوتا ہے اور زیادہ تر بچے کیا کرتے ہیں وہ ایسے کی طرف باغنا شروع کر دیتے ہیں بیٹا آپ ایسے جتنے مرضی بھی لکھ لوگے کیا آپ کی ورکیبلی اتنی سٹرونگ ہے کہ اگر آپ ایسے فرض کرو آپ کے بک میں سے کوئی ایسے نیو اٹھاتا وہ اپنے پاس سے کوئی ایسے اٹھا لیتا ہے کہاں سے آپ لکھو گے تو یہی بات ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس پرائیسی کے حوالے سے بھی ڈسکیشن کر کے دوں گا کہ اس کو آپ نے کس طرح سور کرنا ہے میں انتہائی ایسی ویڈیو میں سٹورنٹس آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں سو آپ جو بیکم پارڈ وان سے ریلیٹڈ ہو آپ کے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے کیونکہ نیکسٹ پارڈ میں انشاءاللہ آپ کا بہت زیادہ بینفیٹ ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو کوئی اکیڈمی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نیکسٹ ہیئر میں اب چلیں اس میں آپ کو پہلا کوئیسن جو آتا ہے وہ آپ کے پاس ہے ایک اچھی پرائیسی کی کوئیسن کے ہیں یہ کوئیسن آجے تو سیم فیچر کے ہیں اس کے اسینشل کے ہیں ضروری ضروری اس میں کیا اجزاء ہونے چاہیے ایلیمنٹس کے ہیں یہ بھی لگا لیں جی یہ سارا قسم ہے گا یہ پہلا آپ کا جو سکس تری ایڈ بیج نمبر پر آپ کو کوئیسن شوہ رہا ہے آپ یہ کوئیسن سول کریں گے اور نیکسٹ پیشن دیکھئے گا سکس تری نائن پیج نمبر یہ آپ کا پیج نمبر سکس تری نائن اس کے اوپر آپ اگر جائیں تو آپ کو ملے گا رولز میتھڈ یا رولز فور رائٹنگ اگر گوڈ پرائیسی ایک ہوتا ہے پرائیسی کی کوالٹیز ایک ہوتا ہے پرائیسی کے لکھنے کا اچھا طریقہ کیا ہے اب دیکھیں پرائیسن اب دیکھیں یہ جو پرائیسن ہے یہ دونوں پرائیسن ایکچولی میں سیم ہے لیکن ہمارے ٹیچرز ہمیں تو انفیوز کرتے ہیں کیوں اب دیکھیں کوئیسن آپ کے پاس جو کوالٹیز والا ہے نا اس کے اس کوئیسن کی ہیڈنگز کو دیکھتے جائیں اور آپ اپنے میتھڈ والے میتھڈ آف رائٹنگ اگر پرائیسی اس کو دیکھتے جائیں موسٹلی ہیڈنگز آپ کو سیم ہوں گی تو سٹورنٹس جو ہیڈنگز آپ کو سیم ہے نا اس میں آپ نے جو ایکسپلینیشن لکھنی ہے نا وہ ایکسپلینیشن صرف آپ آپ وہ والے لکھیں جو آپ کو ان دونوں میں سے ایزی لگتی ہے ٹھیک ہے اور جو فرض کریں یہ جیسے رول آف رائٹنگ کا پرائیسی ہے اس میں جو پوائنٹس کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو یہ کوالٹیز آف گوڈ پرائیسی میں نہیں آپ کے میچ ہوتے تو آپ جو میچ نہیں ہوتے ان کو سیپریٹ کر کے علیتہ سے یاد کر لیں جو میچ ہو رہے ہیں نا ان کے اندر جو ایکسپلینیشن ہے نا سٹوڈنٹس وہ آپ گوڈ پرائیسی والی کوالٹیز آف گوڈ پرائیسی والی ایکسپلینیشن لکھ رہے ہیں آئی ٹھنگ سو آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ آپ کا ایک ایسا مسٹ کوئیسن ہے سٹوڈنٹس جو آپ کو ہر سال نازمی آتا ہے اور آپ نے اس کے اوپر لکھنا اس کو کیسے جب آپ نے اٹیم کرنا ہے نا سب سے پہلے اوپر انٹرڈکشن کی ہیڈنگ دیجئے گا انٹرڈکشن میں آپ پرائیسی کا انٹرڈکشن لکھئے گا چار سے پانچ لینے کافی ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد گوڈ پرائیسی والی کوئیسن آجے تو اس کی اور اس کی جو جو سیم ہیڈنگز ہو رہی ہیں اس کے اندر ایکسپلینیشن سیم یاد کریں چاہے آپ کو اس طرف ہاں مجھے پتا اس طرف وہ ڈیفرنٹ ہے ورز ڈیفرنٹ کرتا ہے لیکن آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں میں آپ کو گاڑ یہی کر رہا ہوں کہ آپ نے جو پوائنٹس دونوں کوئیسنز میں سیم ہو رہے ہیں ان پوائنٹس کی جو ہیڈنگز کے اندر ایکسپلینیشن ہے وہ سیم رکھنی ہے چاہے آپ کوالٹی والے کوئیسن کی سیم رکھ لیں چاہے آپ میتھڈ یا روز والے کوئیسن کی سیم رکھ لیں لیکن جو ڈیفرنٹ پوائنٹ ہیں میتھڈ آف رائٹنگ کا پرائیسی میں ان کی جو اندر ایکسپلینیشن ہے وہ سیپریٹ کر کے علیہدہ سے یاد کر لیجئے گا آئی ہوپسو آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں اپنے اس یوٹیوب چینل کا بھی اللہ حافظ